اسلام علیکم میرا نام محمد بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ایڈیو مینٹنیج یوڈیپ چینل دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملٹی ایڈ کا ہیڈ بند ہے دیکھیں آج اس کو بنا رہے ہیں اور وہ جو شٹل بنایا تھا ہوا ہی میں اس پر لگاؤں گا اس کا سینٹر چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے نیڈل کو شاف گھمائیں اور نیڈل اس طرح نیچے لائیں اور اس طرح سے وہ اپنا سینٹر چیک کریں یہ ہمارا ایک کوئٹا کا دوست ہے یہ اس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں دکھا رہا ہوں کہ کتنے پر شٹل بنتا ہے صحیح ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے گھوانا ہے شاف کو اور ون نائنٹی فائب پہ لانا ہے یعنی کہ ون نائنٹی فائب ایک سو پچانوے ایک سو نوے اور دو سو کے بیچ ایک سو پچانوے آتا ہے وہاں پہ آپ نے لانا ہے شاف کو اور وہاں پہ آپ نے اس کی شٹل کی ٹائمنگ باندھنی ہے اور اسی جگہ پہ آپ نے نیڈل کی ٹائمنگ بھی باندھنی ہے ابھی شٹل کی ٹائمنگ بھی سکھاتا ہوں میں آپ کو باندھنا اور نیڈل کی ٹائمنگ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی شٹل ہے جو بنایا تھا پچھلی ویڈیو میں اور آج اس کو ٹائم ملا ہے باندھنے کا تو یہ میں دکھاتا ہوں ساری سیٹنگ اس کو شٹل باندھنے کا کیا طریقہ اور اس کی ٹائمنگ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے جائے یہ تھوڑا ویڈیو کو زوم کر لینا انچاللہ سمجھ آ جائے گی آپ کو صحیح ہے نا تو یہاں پہ جگہ کم تھی کیمرہ فٹ کرنے کی تو اس ویعے سے میں نے یہاں رکھا ہے کیمرہ دیکھیں اب اس کو میں کس طرح سے بانتا ہوں اگر ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو جا کے سمجھ آئے گی آپ لوگ جیسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں اور بل باقی سکپ کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی پھر فون کر کے بولتے رہتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہوا تو بھائی ویڈیو پوری دیکھا کریں یہ نیڈل کی ٹائمنگ چیک اس طرح سے ہوتی ہے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے اندر شیڈل کے اندر اگر آپ کے پاس گیج ہے تو صحیح ہے اگر نہیں ہے گیج تو اس کے اندر آپ انگلی رکھ سکتے ہیں انگلی سے چیک کر سکتے ہیں گیج نہیں ہوتی نا بندوں کے ساس تو وہ اندازے پہ ٹائمنگ باندھتے ہیں انگلی رکھتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر انگلی دینی ہے اور چیک کرنا ہے اچھا جو دھاگے کی نیڈل ہوگی نا اس کی ٹائمنگ ذرا سی نیچے رہے گی ٹھیک ہے اور جو ذریقی ہوگی اس کی ٹائمنگ ذرا سی اوپر رہے گی تو یہ دیکھیں ابھی میں نے باندھا ہے اس کو یہ شیٹل کی نوک پہ نیڈل ہلکی سی ٹکرا رہی ہو زیادہ گیپ بھی نہ ہو اور زیادہ ٹچ بھی نہ ہو رہی ہو شیٹل کی نوک نیڈل سے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے رکھ کے آپ نے یہ نیٹ ٹائٹ کر دینا ہے پہلا صحیح ہے نا تو اسی طرح سے میں آپ کو سارا اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں شیٹل کی تو یہ انشاءاللہ آپ سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا سکوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کیوں سمجھ نہیں آتی تو ابھی اس کو میں دوبارہ اس کی ٹائمنگ چیک کروں گا دیکھیں اس طرح سے یہ ہلکا سا ٹکرا رہا ہو اور اس طرح سے انگلی رکھ کے آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بیچ انگلی دینی ہے ٹھیک ہے نا تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں زہری کی ٹائمنگ انگلی کو ہلکی سی ٹچ ہو رہی ہو اور جو ریشم دھاگا ہوتا ہے نا اس کی ٹائمنگ ذرا سی نیچے ہو وہ وہاں چلے گی ٹھیک ہے تو اب اس کے تینوں نٹ ٹائٹ کریں گے ہم تینوں نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد سینٹر اوپر سے دکھایا تھا میں نے آپ کو سینٹر اس طرح سے چیک ہوتا ہے اور تینوں نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو فنگر کی سیٹنگ بھی بتاتا ہوں اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو انچاللہ سمجھا جائے گی مجھے امید ہے باقی اگر کسی چیز کی وہ ہو تو نیچے کونٹیک نمبر دیا ہوا میں نے آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو ایک بندے کا کل مجھے میسیج آیا ہے کہ یار آپ نے یہ نمبر غلط دیا ہوا ہے یعنی کہ یہ نمبر آپ کا نہیں ہے تو بھائی یہ میرا ہی نمبر ہے آپ نے ملانے میں آپ سے کوئی غلطی ہوگئی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ میرا ہی نمبر ہے تو ابھی اس کو شٹل ہونے والا ہے تقریباً اس کی فنگر بھی باندھ کے میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے انچاللہ یہ سمجھا جائے گی آپ کو تو باقی وہ ہے ایک ہمارا دوست فیصلہ بات کا ہے اس کا ذریعہ کا مسئلہ آ رہا ہے آری مشین پہ تو وہ بھی انچاللہ اس کے لیے بھی آج ویڈیو بنائیں گے تو وہ بھی اپلوڈ کروں گا میں کل اس کا بھی مسئلہ ہیل کرنا ہے انچاللہ سے اور دیکھیں اس کو فنگر کی سیٹنگ یہ ہے ٹھیک ہے ابھی فنگر میں باندھ رہا ہوں اس کی اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ فنگر کیس طرح سے اس میں کتنا گیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس موٹا دھاگا چل لائے وہ جو اپنا وہ پشتوں میں وہ بناتے ہیں پچکے وغیرہ بناتے ہیں وہ دھاگا چل لائے تو اس میں آپ تھوڑا سا زیادہ گیپ دیں گے ٹھیک ہے اگر دھاگا ریشم پتلا چل لائے تو اتنا گیپ دیں گے دیکھیں اتنا یہ ہلنی چاہیے کٹوری اتنی یہ اوکے ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں اوپر چلتا ہوں ابھی تھوڑا ڈیمو دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس طرح سے یہ شیٹل باندھا ہے اور اوپر کیا اس کی سیٹنگ ہے صحیح ہے اوپر کا حصہ ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے ابھی نگل جاؤں یہ دیکھیں یہ ریشم چل لائے اس پہ صحیح ہے نا تو ابھی یہ ڈڑنہ مارا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے ماشاءاللہ بہترین کالٹی بنا رہا ہے یہ دو تین کلر ہے تینوں کلر میں چلتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو اسی ویڈیو کے اندر صحیح ہے نا یہ بیس نمبر ہیڈ ہے ملٹی ہیڈ مشین کا ٹھیک ہے اور تینوں کلروں پہ میں یہ ہیڈ بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ کس طرح سے چل لائے دیکھیں یہ بیس نمبر ہیڈ ہے اور ان چلے یہ بہترین چل لائے آپ لوگ ویڈیو غور سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گی بھائی میں ہر ویڈیو میں یہ بولتا رہتا ہوں کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی اور اینڈ تک بندے دیکھتے نہیں ہیں اور پھر فون کرتے رہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا تو یار اینڈ تک دیکھو گے تو سمجھ آئے گی نا یار بھائی جان تو یہی سیٹنگ ہے ساری سمجھاتا رہتا ہوں میں آپ اینڈ تک تو دیکھتے نہیں ہو صحیح ہے تو ابھی دوسرا کلر چلے گا وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو انچاءاللہ کہ وہ کس طرح سے چل لائے اس پر ذری چلے گی ذری کا بھی تھوڑا سا وہ آئے گا ڈیمو آئے گا اس پر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ٹاکا کس طرح سے چلا ہوئے نمبر ہیڈ ہے صحیح ہے نا ابھی ذری کے ذری کا بھی تھوڑا سا میں وہ دے دوں گا بس ذرا سا ٹیمو آئے گا ذری کا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیزائن میں نہیں دکھا سکتا بس یہ بھی تھوڑا سا مجبوری میں میں دکھا رہا ہوں یہ ڈیزائن میں نہیں دکھا سکتا ہے ہمارے حصولوں کے خلاف ہے ابھی نیچے چل کے میں شٹل دکھاتا ہوں کہ یہ وہی شٹل ہے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے دو تین دن پہلے ڈالی تھی شٹل بنایا تھا یہ وہی شٹل ہے صحیح ہے دیکھیں یہ وہی شٹل ہے اور یہ وہی شٹل چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ابھی یہ دیکھیں اس کا جو پہلے لگا ہوا تھا وہ نکالا ہے وہ یہ رہا دیکھیں اس کو یہ میلہ ہوا پڑا ہے ابھی اس کو بھی بناوں گا انچہ اللہ اور یہ بھی چلے گا صحیح ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ نکالا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ میلہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ذریعی چلیئے تو یہی سیٹنگ ہے آپ سمجھ جائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ